اوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر لیکن میں سوئے سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کا شرعہ فاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور اب باطل کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا اور جو جھوٹا خدا ہے وہ نہ تو پہلے ہی کچھ پیداعش کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ وہ دوسری دفعہ پلٹاکل آ سکتا ہے تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ جب حکومت حق کا قائم ہو گئی تو باطل اپنے ہم نواؤں کیلئے نہ دنیا میں کوئی اچھائی پیدا کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکے گا تفسیر کبیر میں عبداللہ ابن مصور سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تھے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بط نصب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اساسے ایک ایک بط کو گراتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوقا یعنی حق آگیا اور باطل مٹ گیا یقین ان باطل تو مٹنے ہی کے لئے ہے آیت نمبر 50 یہ ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر میں گھمرا ہوں تو میری گھمراہی کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ جو میرا پالنے والا مالک میری طرف وہی بھیجتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب سے بہتر اور سب سے بہت نزدیک بھی ہے یعنی جو کوئی غلط کام کرے گا وہ خود اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھے لیکن جو اچھا کام کرے گا اس کا انجام دینے والا بھی اور دیکھنے والا بھی وہ خود ہے اس لئے اچھے کام کا عجر و سواب بھی کام کے انجام دینے والے کو ملے گا البتہ نیک کام انجام دینے کی توفیق خدا انجام دینے عالم عطا فرماتا ہے نبی کو یہ توفیق وحی کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے اور دوسروں کو یہ توفیق خدا کے ہدایت اور القائے ذہنی کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی انسان کو نیک کاموں کی ہدایت ملتی ہیں خدا کے کتاب سے بھی انیک آمال کی ترغیب و توفیق حاصل ہوتی ہے یہ فصل خطاب میں اللہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے اور سورہ شمس میں اشاد علیہ ہے کہ یعنی پس اس کی بدکاریاں اور اس کی پریزگاری اس پر الہام کر دی گئی ہیں یعنی اس کو سمجھا دیا گیا ہے یعنی ہدایت بذری الہام بھی ہوتی ہے آیت نبی 51 یہ ہے ترجمہ یہ ہے اور کاش تم وہ موقع دیکھو جب وہ لوگ گھبرائے بھوکلائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں نکل بھاگنے یا بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ پائیں گے بلکہ بالکل قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے یعنی اگر تم دیکھو تو تمہیں عجیب عمر دکھائی دے گا یعنی وہ زمیشن کفاہ جب اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو گھبرائیں گے اور ان کے بھاگ نکلنے کا کوئی امکان نہ ہوگا اور اللہ کو اللہ ان کو گرفتار عذاب کرے گا اور اس طرح پکڑے گا جس طرح کوئی چیز قریب اور نزدیک سے اٹھا لی جاتی ہے اس آیت کے ذہل میں تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ یہ آیت مجیدہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعض حوادث کی نشاندہی کر رہی ہے چنانچہ مکان قریب سے گرفتار کی جانے والے سفیانی کے لشکر والے ہوں گے جو مدینے کی تاراجی کے بعد مکہ کی طرف کریں گے جب علشکر سفیانی مقام بیدہ پر پہنچے گا تو بحکم پروردگاہ زمین ان کو قدموں کے نیچے سے پکڑ لے گی اور وہ زمین میں دھس جائیں گے اور ابو حضائفہ و حضرت عائشہ اسے بھی روایت ہیں تفسیر المیزان میں بھی ہے اور بحاول انواع کی جلد باون میں بھی علاماتِ ظہورِ امامِ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کے سلسلے میں یہ آیت کی ذہل میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کافروں ظالموں کے حالِ ذا کا نقشہ پیش کر رہی ہے جیسا کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب سفیان ابو سفیان کی فکر رکھنے والے یا دورِ جاہلیت کے ماننے والے یا اس کی اولاد والے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کے مقابلے پر آئیں گے تو مکہ کے قریب ایک سہرہ یعنی بیدہ میں گرفتار یا عذاب ہوں گے زمین شکافتہ ہو جائے گی اور سخت زلزلے کے مجھے سے لگنے اور کافنے لگے گی اور پھر زمین میں وہ لوگ دھنس جائیں گے ایت میں فیٹی ٹو یہ ہے ترجمہ یہ ہے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا یا ہم ایمان لے آئے حالانکہ اب اتنی دور نکلی ہوئی چیز دنیا سے ایمان کا لینا کہاں ممکن ہے آیت نمبر فیٹی ٹری ہے ترجمہ یہ ہے اور حالانکہ وہ تو پہلے اس آخرت کے حقیقت کا انکار کرتے رہے اور اندھر دھند تیر مارتے رہے دور دور کی باتیں لائے کرتے تھے حضرت امام علی علیہ السلام نے ظالم کافر کی موت کے وقت کا نقشہ اس طرح کہچا کہ موت کے وقت دنیا کی نعمتوں کے ہاتھ سے نکل جانے کی حسرتیں حملہ کرتی ہیں ان کے آزا سست ہو جاتے ہیں چہروں کے رنگت زرد پڑ جاتی ہے زبان کام کرنا بند کر دیتی ہے صرف آنکھوں سے مٹر مٹر گھر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کانوں سے ان کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے اور سنجھ رہا ہوتا ہے کہ اپنی عمر کس کام میں برباد کر دی پھر اس مال کو یاد کرتا ہے جس سے حرام حلال کی فکر کے بغیر جمع کیا تھا پھر حیران اور پریشان ہوگا اپنے ہاتھ شمندری سے کٹتا ہے کیونکہ موت کے وقت وہ ساری باتیں اس پر کھل جاتی ہیں جو پہلے پوشید آتی ہیں اس وقت تو وہ آزور کرتا ہے کہ جو لوگ مال کے وجہ سے مجھ پر شک کرتے تھے کاش یہ مال ان کے پاس ہوتا یہ نحجل بلاغہ کا خطبہ 109 ہے آیت نمبر 54 یہ ہے وَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَكَ مَا فُعِلَ بِأَشْيَعِهِمْ مِنْ قَبْلِ جنہم کانوں فی شک مریب ترجمہ یہ ہے لیکن جب ان پر موت کے ذریعے سے رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کے یہ خواہش مند ہیں کہ دنیا کے زندگی دورہ بارہ مل جائے گی مگر اس سے یہ محروم کر دی جائیں گے جس طرح کہ انہی جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا ہے غرض وہ بہت سخت قسم کے شک و شبے میں گرفتا رہے تھے تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذہل میں لکھا ہے کہ شک میں پڑے رہنے والوں کو چین کہاں یہ سغون و اتمنان سے محروم لوگ تو ہمیشہ تردد و تزبزب میں ہی پڑے حیران و سرگردان رہتے ہیں نیجو البلاغہ میں ہے جناب احمیل محمد اسلام میں فرمایا کہ شک کے چار شعبے ہیں التماری کٹھجتی و جھگڑے کرنا الحول یعنی خوف التردد یعنی سرگردانی اور الاستسلام یعنی باطل کے آگے سر جھگا دینا پس جس نے کٹھجتی اور لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوہ بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہم کنار نہیں ہو سکتی اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا وول ٹیپ پیر پلٹ جاتا ہے اور شک و شبے میں سرگردان رہتا ہے اسے شیعاتین اپنے پنجوں سے رونج ڈالتے ہیں اور جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ دونوں جہنوں میں تباہ ہو جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جس نے دنیا و برکاتہ جس نے دنیا و برکاتہ